بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہماری سینکر کی کریز ہے نا بلکل یہاں پہ جو ہم سینکر میں سلائی لگاتے ہیں یہ میں نے یہ لاسٹک لگانے سے پہلے تقریباً دس انچ تک یہاں پہ لگا لی تھی اور باقی چھوڑ دیا ہے باقی ہم اپنا پانچہ ریگی کرنے کے بعد اب اس کو کمپلیٹ کریں گے یہ جو سلائی ہے وہ جیسے جیسے آپ دیکھتے جائیں گے ویڈیو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے بعد جتنا بھی ہم نے اپنا لیندھ رکھنی ہے ٹوٹل وہ اس پہ ہم نے نشان لگا لیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے 37 انچز پہ اپنے لاسٹک سے لے کے ریگی جو ہوگا وہ بلکل میں نے یہاں پہ نشان لگا لیا ہے اور اس نشان کے بعد تقریباً 2.5 انچز ایکسٹرا کپڑا ہونا چاہیے جو ہم نے نیچے کی طرف موڑنا ہے تو یہ لیتے ہیں اس کے لئے یہ میں نے بکرم لے لی ہے جو ہم گلہ بناتے ہیں جس بکرم سے وہ سمپل بکرم ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ تقریباً میں نے ساڑھے گیارہ انچ لی ہے 11.5 انچز اور اس کے بعد اس کی جو چڑائی ہے وہ میں یہاں پہ لے رہی ہوں تقریباً ایک انچ پہ میں نے یہ پہلی لائن لگائی ہے اور اس کے بعد دو تین پوائنٹ ہوں نے اس طرح سے ایکسٹرا جھوڑے ہیں جو میں نے ایک انچ پہ مارجن بنایا ہے ایک انچ کا اس کے اندر اندر ہم نے اپنے اس طرح سے سرکلز بنانے ہیں تو یہ سرکلز بنانے کے لیے یہ میں نے ایک جھکن لے لیا اس طرح سے اس طرح سے ہم نے سرکل بناتے جانا ہے اور تقریباً یہاں پر میں پانچ سرکل جو ہیں وہ اس طرح سے جڑا کروں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پانچ سرکل جو ہیں وہ اس طرح سے جوا کر لی ہیں اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور یہ جو سرکل لیا تھا نا میں نے جھکن لیا تھا اس کی جو سینٹر ہے اس کی چڑائی جو ہے وہ تقریباً پونے دو انچ ہے وان پوائنٹ سکس انچیز ہے تو یہ دیکھیں جتنے ہم نے سرکل ہم نے جوا کیے تھے انہیں ہم نے پروپر کٹ کر لیا اور دوسرے پانچے کے لیے بھی آر ریڈیو میں نے یہ کٹ کر کے رکھ لیا ہے اب اس طرح سے ہم نے فیبرک لینا ہے اور فیبرک کے اوپر ہم نے اس طرح سے دونوں جو اپنے پانچے کے لیے ہم نے کٹ کی ہیں یہ بکرم کٹ کی ہے اس کو ہم پیسٹ کر لیں گے دیکھیں یہ آئرن کی مدد سے میں نے اس کو بکرم پر پیسٹ کر لیا ہے دیکھیں ہم نے بکرم پر سلائی کا مارجن آل رہی جو چھوڑا ہویا ہے اس لئے میں نے یہ بلکل تھوڑا سا کپڑا چھوڑا یہ بھی میں بعد میں کٹ کر دوں گی بلکل آپ نے بکرم کے ساتھ ساتھ کپڑا چھوڑنا ہے دیکھیں یہ جو بکرم یہ کپڑا ہے اس کی میں نے تقریباً پونے چاریں جس کے میں نے چھوڑائی لی تھی اب اس کپڑے کو یہ دیکھیں میں اسی طرح فول کر کے اور میں نے پریس کر لیا ہے اور اب میں اس کے بکرم کے جو ساتھ ساتھ ہے نا یہاں پر یہاں سے میں نے بلکل سلائی شروع کرنی ہے اور بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ اس طرح ہم سلائی لگاتے جائیں گے دیکھیں یہ میں نے بکرم پر سلائی لگا لی ہے اور اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ میں دکھاتے ہوں یہ دوسری سائٹ سے آپ کو سلائی نظر آ رہی ہے یہ اچھے طریقے سے کہ یہ ہماری سلائی لگ چکی ہے اب یہ جو ایکسٹریا فیبریک ہے یہ ہم کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ایکسٹریا فیبریک کو میں نے کٹ کر دے اس کے بعد یہاں پر مزید آپ کٹ لگانا چاہیں تو لگا لیں ادرواز یہ بلکل میں نے کم کپڑا چھوڑا ہے اس پر اتنا کٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے دوسری بات یہ کہ اس کی کنارے جہاں سے ہم نے سلائی کو شارٹ کیا ہے ان کو آپ نے اچھے سے پکا کرنا ہے سلائی سے تاکہ جب ہم اسے پلکیں تو ہماری سلائی کھولے گی نہیں اب یہ دیکھیں یہ جو بکرم کے ساتھ ساتھ ہے نا بلکل باقی ایکسٹریا کپڑا ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے یہاں پر یہ ہمارا ایکسٹریا فیبرک جو ہے وہ اس طرح سے کٹ ہو گیا اب ہم اس کو اس طرح پلک کے سیدھا کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا ایزی لی اور سفائی کے ساتھ یہ ہمارا جو جزائن ہے وہ بن گیا ہے اب ہم اس کو پریس کر لیں گے اور یہ مزید جو ہے اس کی نیکنیس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اچھا یہ جو ہے یہ جو ہمارا جزائن ہے اسے میں نے پریس کر لیا بلکل یہ دیکھیں یہ اس کی اُلٹی سائٹ ہے جو بکرم جس طرف سے ہم نے پیش کی ہے وہ اس easy say چھوڑتے ہوئے یہاں پھر میں سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں یہاں پر ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے سلائی لگا دیا اسے اور اسے میں نے اپنے چوزر کے ساتھ ہٹائج کر دیا ہے اب ہم نے چوزر کو اس طرح پلک کے الٹا کرنا الٹی سائٹ پہ ہم نے اس طرح یہ دیکھئے سائٹ سے یہاں سے ہم نے اس کو بلکل برابر کر لینا ہے یہاں سے اس سائٹ سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو بالکل برابر کر لیا اور اب ہم اسے پلک کے اس طرح یہ دیکھئے یہاں پہ اب ہمیں وہ سلائی نظر آ رہی ہے جس سے ہم نے اپنے سرکلز کو اٹیچ کیا اسی سلائی کے اوپر اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے اوپر تک جو آل رہ گئے ہم نے سلائی لگائی تھی تھوڑی سی الاسٹک کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو ملا دیں گے یہ دیکھئے یہ الاسٹک کے ساتھ یہاں تک میں نے سلائی لگا کے جو چھوڑی تھی اسی سلائی سے اب ہم شروع کر کے اس طرح سے اور نیچے تک پانچے تک سلائی لگا دیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہماری جو سلائی ہے یہ پوری ہماری سائیڈ کی سلائی جو ہے وہ لگ کے کمپلیٹ ہو گئے اب یہ دیکھئے ہم اسے پلک کے سیدھا کر لیں گے یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے بکرم کی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے پلک کے بکرم کی جو سیدھی سائیڈ جائے یہ دیکھئے کتنی سفائی کے ساتھ ہمارا یہ جزائن ریڈی ہو رہا ہے تو اب ہم نے بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ کنارے پہ ہم نے ایک سلائی لگا لینی ہے اسے ہم نے چوزر کو اس طرح سے کھول کے رکھنا ہے اور اس پہ ہم نے بلکل کنارے پہ اس طرح سے سلائی لگاتے جانا ہے چوزر کے سائیڈ کی یہ جو سلائی ہے یہ ہم اوپر سے نیچے تک بلکل پہنچے تک اسی طرح سلائی لگاتے جائیں گے دیکھیں یہ اس طرح سے ہماری سلائی لگ گئی ہے ہم نے اوپر بھی سلائی لگا لیا اس کے بعد اب جو ہم نے نشان لگایا ہوا تھا دیکھیں بلکل اسی نشان سے ہم نے اپنے کٹور کو لگانا شروع کیا تھا اب یہاں سے ہم اس کو نیچے کی طرف کپڑے کو فولڈ کریں گے اور جس طرح ہم چوزر کا پہنچہ بناتے ہیں اس طرح ہم اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے ہوئے یہاں پریس کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کو ترپائی کر دوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے میں نے اسے پریس کیا اچھے سے اور اس کے بعد میں نے اسے ترپائی کر لیا اور یہ ہمارا پہنچہ جو ہے وہ بلکل ریڈیو گیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پرس لے لیا آپ چاہے تو میچنگ پرس بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ میں اپنی شرٹ کا کلر جو ہے اسے میچ کر کے اور یہاں پہ میں پرس لگا رہی ہوں تو یہاں پہ آپ نے تقریبا یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا کنارے سے آپ نے سینٹر سے جو ہمارا بنا ہوئے ہیں کٹ ورک بنا ہے اس کے بلکل سینٹر سے آپ نے اس طرح سے دھاگے کو نکالنا ہے اور یہاں میں نے پانچ کٹ ورک بنائے ہیں لیکن ان کٹ ورک کی جو ٹوٹل لیند ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ تقریبا دس ہنچ ہے ایک دو پوائنٹ کام ہے یہ جو کٹ ورک کی لیند تھا یہ دس ہنچ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے تمام جو کٹ ورک تھے ان پر پرس سٹیچ کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سیمپل اور سٹیالیش سا جزائن ہے بہت ہی خوبصورت ہے میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی کہ اس کو بیئر کرنے کے بعد ماشاءاللہ کتنی سٹیالیش لوک آتی ہے بہت ہی خوبصورت جیس لگتا ہے یہ دیکھیں میں دونوں پانچے ریڈیو ہو گئے ہیں بس اب ہم نے اس کو فیٹنگ کی سلائی لگانی ہے اور یہ بلکل ریڈیو ہو گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جزائن بن کے ریڈیو ہو گئے تو آپ سے سب سے درخواست ہے کہ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہو تو یہ دیکھیں میں نے سائن کی سلائی بھی لگا لیا اور اب ہمارا جو جوزر کا جزائن ہے وہ بلکل ریڈیو ہو چکا ہے امید کرتے ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے انسٹیا کو بھی فولو کیجئے گا اس کی آئیڈی ہے چیری فیشن بائیٹی تو اسے بھی ضرور فولو کیجئے گا ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں اللہ حافظ